اسلام علیکم دوستو سنڈے کومنٹس ڈے کی اپیسوڈ نمبر ٹو کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وی ایف ڈی کے لیٹڈ اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرک ہیٹنگ ٹیپ پہ بات کریں گے ہیٹر پہ بات کریں گے اور سولر سسٹم کے لیٹڈ آپ کے جتنے بھی سوال ہیں چاہے وہ انواریکس انوارٹر کے لیٹڈ ہیں یا زیونک انوارٹر کے لیٹڈ ہیں یا سارج پروٹیکشن ڈیوائس کی لیٹڈ ہے ان تمام ٹوپک کے لیٹڈ جو آپ لوگوں نے سوال پچھلے ہفتے میں ہم سے پوچھے ہیں ان پہ ہم بات کریں گے تو سب سے پہلا جو کیسٹن ہمارے پاس ہے وہ عمر طاہر سلیم صاحب کا ہمارے پاس کیسٹن ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا وی ایف ڈی انوارٹر کو ہم پچاس ہر سے زیادہ پہ چلا سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی بلکل ہم وی ایف ڈی کو پچاس ہر سے زیادہ چلا سکتے ہیں ہم اس کو زیرو ہر سے لے کے چار سو ہر سے تک چلا سکتے ہیں لیکن شرط یہاں پہ یہ ہے کہ جو موٹر آپ استعمال کر رہے ہیں وہ میکسیمم کتنے ہر سے تک چلنے کی کپیسٹی رکھتی ہے نورملی جو ہمارے پاس موٹریں ہوتی ہیں وہ ساٹھ ہر سے تک چل سکتی ہیں سو اگر آپ کے سولر کی کپیسٹی زیادہ ہے تو آپ پچاس ہر سے ساٹھ ہرز کر سکتے ہیں اس صورت میں اگر آپ کی موٹر ساٹھ ہرز پہ بھی اپریٹڈ ہے سیکنڈ کوئسٹن ہمارے پاس آیا ہے سار سیون کے نام سے ان کا چینل ہے اور ان کا کوئسٹن ہے سرج پروٹیکشن ڈیوائس کے لیٹڈ ہم نے ایسی ایس پڈی اور ڈیسی ایس پڈی پر ویڈیو بنائی تھی اسی لیٹڈ انڈ کا کوئسٹن ہے کہ ایسی کے لیے الگ سے ارثنگ کروانی پڑے گی یا ایک ہی ارثنگ پہ کام چل جائے گا دیکھیں اگر آپ ایسی ایس پڈی اور ڈیسی ایس پڈی سے لگا رہے ہیں تو ایسی کے لیے آپ الگ ارثنگ کروائیں گے ڈیسی کے لیے آپ الگ ارثنگ کروائیں گے اگر آپ چاہیں تو ایک ہی ارثنگ میں آپ دونوں کے کنیکشن دیستے ہیں لیکن یہ ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں ہے اگر کسٹمر کا بجٹ کم ہے تو وہ شروع میں ایسے کر سکتا ہے لیکن اصول یہی ہے کہ آپ ایسی کے ارث بورد الادہ کروائیں گے ڈیسی کے ارث بورد الادہ کروائیں تیسرا کوئسن ہمارے پاس ہے اشتیاغ حسین صاحب کا ان کا کوئسن یہ ہے کہ بھائی کیا وی ایف ڈی جو آؤٹ پٹ دیتا ہے وہ ایسی آؤٹ پٹ دیتا ہے یا ڈی سی آؤٹ پٹ دیتا ہے تو آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جو وی ایف ڈی ہے یہ ویری ایبل فریکونسی ڈرائیو ہے یہ ایک فریکونسی ڈرائیو ہے اور ہم جانتے ہیں کہ فریکونسی ڈی سی میں نہیں ہوتی تو جو وی ایف ڈی سے ہمیں آؤٹ پٹ ہاصل ہوتی ہے وہ ہمیں اے سی آؤٹ پٹ ہاصل ہوتی ہے ڈی سی آؤٹ پٹ ہمیں آسل نہیں ہوتی نیکس جو پیشن ہمارے پاس ہے کافی غصے میں ہیں ان کا میں نام نہیں لوں گا ان کی پرائیویسی کے لیے یہ ہے کہ اسلام علیکم مہربانی فرما کر آپ اس الیکٹرک ہیٹن ٹیپ کو نہ خریدیں بہت گندی کوالٹی ہے چاند سال پہلے میں نے اس کو کاٹ کے باہر پھینک دیا تھا اس شخص کو یہ اب نظر آ رہی ہے تو اس میں دو چیزیں انہوں نے دو پوائنٹ ریس کی ہیں پہلے نمبر پہ تو انہوں نے کہا کہ جو الیکٹرک ہیٹن ٹیپ ہے وہ اچھی نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اب نظر آ رہی ہے تو پہلے میں آپ کو دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو یہ دیکھ رہے تھے ہم نے تقریباً کوئی ڈیڑھ سال پہلے اپلوڈ کی تھی ڈیڑھ سال پہلے اپلوڈ کی تھی انہوں نے یہ ویڈیو آپ دیکھی ہے تو مادت کے ساتھ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں اب نظر آ رہی ہے سیکنڈ نمبر پہ یہ جو الیکٹرک ٹیپ ہوتی ہے یہ مختلف کوالٹی میں ملتی ہے سب ایک جیسی ہوتی ہے دیکھنے میں لیکن اندر کوالٹی اور اس کا مٹیریل یہ بہت معنی رکھتا ہے کیونکہ میں خود اس کو اپنے گھر میں یوز کر رہا ہوں اور مجھے ابھی تک پریشانی نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ الیکٹرک ہیٹنگ ٹیپ پہنتی سو روپے سے لے کے پہتتر سو روپے دک ہے سو اگر آپ نے مازل کے ساتھ پہنتی سو والی خریدیا تو دیفنیٹلی آپ کو اتار کے کچھ ہی عرصہ چلے گی اور آپ کو پرابلم دے گی دیفنیٹلی اگر آپ اچھی پوالٹی میں خریدیں گے تو یہ بلکل بھی پرابلم نہیں دیتی میرے اپنے گھر چل رہی ہے بہتر ہی چل رہی ہے مجھے آج تک اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی نیکسٹ کسٹن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے گل خان صاحب کا ان کا کسٹن ہے کہ فالٹ کا حل بتا دیں او یو تری کا یہ وی ایف ڈی میں فالٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوور وولٹیج یعنی سولر سے جو وولٹیج کی سٹنگ آپ نے بنائی ہے وہ انوورٹر کی کپیسٹی سے اس کے وولٹیج زیادہ ہیں انوورٹر کی کپیسٹی کتنی ہے انوورٹر کی کپیسٹی آپ کی جو ہے وہ سات سو یا سات سو وولٹ تک ہے اس سے زیادہ اگر آپ ڈی سی وولٹیج دیں گی تو وہ مسئلہ کرے گا اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل بڑا سمپل سا ہے کہ آپ نے جو سولر پیلر کی سٹنگ بنائی ہے اس کو انوورٹر کے وولٹیج کی ریٹنگ کے مطابق آپ سٹ کر دیں تو یہ آپ کا فارٹ ختم ہو جائے گا یا دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پی بی زیرو سیون میں چلے جائیں وہاں پہ ایک سو تیس کو ایک سو پچاس کر دیں اگر مسئلہ حال ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو ایک سو لر پینل کم کر دیں یہ فارٹ چلا جائے گا اس کے بعد نیکس قویشن ہے خالد محمود صاحب کا آپ کا قویشن یہ ہے کہ متصر میں میرا نیا 1.2 کلو وٹ ایروکس انوورٹر کام کرتے کرتے بند ہو گیا ہے آن بھی نہیں ہوتا کیسے چیک کروں اس میں کیا مسئلہ ہے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ کا انوورٹر نیا ہے اور وہ ورنٹی کے اندر ہے تو بالکل بھی آپ اس کو مت چھڑیں مت کھولیں مت چک کریں آپ اس کو سرویس سنٹر لے جائیں وہاں پہ آپ انہیں چیک کروائیں بس آپ اس کی انپوٹ آوپٹ وغیرہ چک کر لیں کہ کیا پاور آ رہی ہے بیٹری کنٹ ہے نہیں ہے اگر سب کچھ ہوگی ہے تو آپ اس کو کھولنے مت آپ اس کو سرویس سنٹر بھیجیں نیکس قویشن ہمارے پاس ویویت صاحب کا ہے یہ انڈیا سے ہے یہ کہہ رہے ہیں پانچ ایچ پی سسٹم سے جو ڈی سی آوپٹ ہوتی ہے اس سے کیا ہم گھر کا لوڈ چلا سکتے ہیں تو بالکل آپ کو اس کے ساتھ الگ سے ایک انوورٹر لگانا پڑے گا اور آپ اسی ڈی سی انپوٹ کو استعمال کرتے ہوئے گھر وہ انوورٹر لگا کے گھر کا لوڈ چلا سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہندی میں نے کیسے پڑھ رہی تو یہ گوگل سے میں نے ٹرانسلیٹ کیا اچھا اس کے بعد نیکس بیو ہمارے پاس قویشن ہے وہ فیض الرحمان صاحب کا قویشن ہے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس وی ایف ڈی سے موٹر کے ساتھ گھر کا لوڈ چلا سکتے ہیں تو ان کا قویشن پر جواب بھی وہی ہے جو میں پہلے دے چکا ہوں آپ کو الگ سے انوورٹر لگانا پڑے گا اور آپ اس سے پھر اپنے گھر کا لوڈ جو وہ چلا سکتے ہیں وی ایف ڈی سے ڈیریکٹ آپ گھر کا لوڈ نہ چلائیں اس کے بعد سندھ الیکٹرونک سمارسل موجود ہے ان کا قویشن ہے کہ سر اگر وی ایف ڈی کو بیٹری پہ کیسے چلا سکتے ہیں اس کا کوئی رپلائے بتا دے اچھا وی ایف ڈی کو بیٹری پہ کنیک کرنا ابھی تو ہمارے پاس ہیتنا ایزی نہیں ہے کیونکہ ہمیں پیتا ہے وی ایف ڈی کو آپ نے جو چلانا ہے وہ منیموم آپ اس کو چار سو چار سو تیس چار سو سی اتنے ورد دیتے ہیں تو آپ بیٹری سے اتنے زیادہ ورد جب بنائیں گے تو وہ کافی مہنگا ہو جائے گا سو اس لیے ابھی ہم آپ کو ریکمند نہیں کریں گے کہ آپ وی ایف ڈی کے ساتھ بیٹری کنیکٹ کریں ہمارے پاس ہے ابرار اکبار ٹی وی صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام علیکم برادر تھیکس پور نائس انفارمیشن آئی وانٹ ٹو ٹاک ون کوئیسچن اس انورٹر کے ساتھ ایک سو پچاس وارٹ کے کم سے کم کتنے سولر پینل لگا سکتے ہیں یہ زیونک ون پنٹ فائی کلو وارٹ انورٹر کی بات کر رہے ہیں میرے پاس ایک سو پچاس وارٹ کے چھے سولر پینل ہیں چار مونو اور دو پولی مزید کتنے سولر پینل پرچیز کروں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات داتا جاؤں ہوں کہ زیونک وانٹ فائی کلو وارٹ انورٹر پر مینیمم آپ اسی وولٹ سے لے کے آپ سڑے چار سو وولٹ پانچ سو وولٹ دے سکتے ہیں اب اسی وولٹ پورے کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس چھے سولر پینل اگر کم سے کم پندرہ وولٹ بھی ایک سولر پینل دے حالانکہ بیس وولٹ ایک سولر پینل دیتا ہے جو کہ ایک سو بیس وولٹ بنتے ہیں اور اگر پندرہ وولٹ بھی دے تو پھر بھی وہ نوے وولٹ بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چھے سولر پینل بھی آپ کے انورٹر کو رن کرنے کے لیے کافی ہیں لیکن اگر آپ وان پنٹ فائی کلو وارٹ انورٹر سے ریئر ٹائم شیرنگ آسل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کم سے کم سولر کے جو وولٹیج ہیں وہ دو سو چالیس سے زیادہ رکھنے پڑے گے اس کا مطلب گیا ہے کہ وابڑا کے وولٹیج آپ نے دنے آرہے ہیں اس کے مطابق آپ پی وی وولٹیج بھی تو رکھیں نا اگر زیادہ نہیں رکھتے تو پھر ہی تو وہ ریل ٹائم شیرنگ کرے گا دانش خان صاحب کا ہے ان کا قویشن یہ ہے کہ سر تین بیٹریز یوز کر سکتے ہیں 3.2 گلو وارٹ انورٹر میں اگر کر سکتے ہیں تو اس کے کنیکشن کیا ہوں گے دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ تین کلو وارٹ کا انورٹر جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ چوبیس وولٹ میں آتا ہے چوبیس وولٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈبل بیٹری لگے گی اور ڈبل بیٹری کے ساتھ اگر آپ تین بیٹری لگانا چاہیں گے تو اس کا ایک نون ٹیکنیکل غلط طریقہ کار ہے یعنی اس سے آپ تین بیٹری لگا لیں گے انورٹر چلے گا بہترین چلے گا کوئی پروبلم نہیں دے گا لیکن اس طریقہ کار کو میں نون ٹیکنیکل اور غلط طریقہ کار کہہ رہا ہوں بتانے سے پہلے لیکن طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تین بیٹری ہیں دو بیٹریوں کو آپ اپس میں پیرلل کریں گے اور پھر تیسری بیٹری کو ان دو بیٹریوں کو ساتھ سریز میں کریں گے تو وولٹ چوبیس بن جائیں گے لیکن ایک سائیڈ پہ امپیر زیادہ ہوں گے ایک پہ کام ہو گے اب اس طرح سسٹم چل جائے گا اب میں یہاں پہ کہوں کہ نہیں چل سکتا تو بہت سے لوگ اس میں کہیں گے کیوں نہیں چل سکتا میں چلا کر دکھا ہوں ان کو پتا نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن میں دونوں چیزیں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ چل بھی سکتا ہے اور اس کے نقصانات بھی آپ کو بتاؤں اب ہوگا کیا جب انویٹر چارج کرے گا تو ایک سائیڈ پہ وہ امپیر زیادہ ہوں گے ایک پہ کام ہوں گے تو وہ بیٹری کو صحیح طریقے سے چارج نہیں کر پائے گا اس لئے آپ تین بیٹرییں اس کے ساتھ مت لگائیں سولر آٹا چکی کے ریلیٹڈ کوئسٹن آ رہا ہے اور یہ کوئسٹن ہے فلک ناز صاحب کا آپ کا کوئسٹن ہے کہ خرچے کی بات آپ لوگوں نے نہیں کی خرچہ کتنا آتا ہے اس پر اچھا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ ویڈیو جنہوں نے دیکھی ہے اس میں میں نے اس ویڈیو میں خرچہ بتایا کوئی بھی ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ خرچے کی بات اس میں میں بتاؤں کہ کتنا خرچہ اس میں آتا ہے لیکن آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں تو پھر ہی آپ کو بتا لگے گا تو یہاں پہ یہ میں بات بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پرائزیز ہوتی ہیں وہ بڑی چینج ہوتی رہتی ہیں اب یہ جو ویڈیو چکی والی ہے یہ ایک سال پرانی ماری ویڈیو ہے جو انہوں نے ابھی دیکھی ہے تو ابھی جب میں وہاں پہ ایک خرچہ بتا رہا ہوں تو اس میں وہ کسٹمر پر دیکھ کے کہتا ہے کہ ہی اتنی کی آپ نے لگائی تھی تو ابھی مجھے بھی اتنے کی لگا کر دیں تو وہ اپ ڈاون ہو سکتا ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈسکرپشن میں اپ ڈیٹ پرائز کو ایڈ کرتے رہیں اس کے بعد تنویر قادری صاحب کا کوششن ہے ہماری سولر ٹیکنشن بننے کا سنہری موقع والی ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم سر میں نے صرف گریلو اور ذریعی سولر انسٹالیشن سیکھنا چاہتا ہوں گریلو بجری کی وائلنگ کے بارے میں میں تھوڑا بہت جانتا ہوں تو میں یہ کتنے عرصے میں سیکھ سکتا ہوں ان کو ڈیپلومہ کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کام سیکھنا ہے چونکہ یہ بجری کا ضرورتہ کرنا جانتے ہیں اچھا یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ ہے آپ کے اوپر کہ آپ کا انٹرنسٹ لیول کتنے ہیں آپ کا انٹرنسٹ لیول اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ آپ کتنے ٹائم میں یہ کام سیکھیں گے اس کے بعد ہمارے ساتھ فہیم اسخر صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ویڈیو پلیز بتائیں کہ وی ایف ڈی کی آؤپٹ وولٹیج اور فریقونسی دونوں ایک ساتھ چینج ہوتے ہیں یہ جو کوئسٹن انہوں نے کیا ہے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی وی ایف ڈی کو ایک ویریابل کے ذریعے اس کی رفتار کو کم یا زیادہ کرنا تو اس پہ انہوں نے کوئسٹن کی ہے تو جب آپ ویریابل سے رفتار کو کم کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے چکر تو چینج ہو رہی ہوتے ہیں تو فریقونسی بھی چینج ہو رہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے وولٹیج بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ کم اورے ہوتے ہیں سو ان کو امید ہے اس کا جواب مل گیا ہوگا اشتیاق حسین صاحب پوچھ رہے ہیں بھائی جان اس وی ایف ڈی کے ساتھ کتنے وارٹ کے سولر پینل لگائیں جتنے کلو وارٹ کی وی ایف ڈی ہے اتنے کلو وارٹ آپ اس پہ سولر لگائیں بٹ یہ ڈیپینڈ ہون ہے کہ آپ کتنے ہارس پاور کی موٹر لگا رہے ہیں جتنے ہارس پاور کی موٹر لگا رہے ہیں اتنے کلو وارٹ آپ سولر پینل لگا لیں تو وہ چل جائے گی بہتر میرے پاس جن کو چونسٹ پینل لگائیں ہیں لیکن پانی چینج کا پورا نہیں ہے اچھا یہ چونسٹ پینل یا اتنے پینل یہ بلکل بھی ڈیپینڈ نہیں کرتے کہ اس پہ چھے کی ڈیلیوری لکھنے گی یا پانچ کی لکھنے گی یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کتنے ہارس پاور کی موٹر وہاں پہ ریکمینڈ ہے اور کیا اس کے مطابق اتنے کلو وارٹ کے سولر پینل لگے میں ہیں یا نہیں لگے ہوئے یعنی میں سیپل سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ہمارے جھنگ کے علاقے کی بات کرتے ہیں میں جھنگ میں رہتا ہوں تو جھنگ کے علاقے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ تو پانی اونچے ہیں یہاں پہ چھے کی ڈیلیوری آپ کو دس ہرس پاور کی موٹر پہ مل جائے گی چوبیس پینل پہ مل جائے گی بتیس پینل پہ مل جائے گی تو اس لیے ہر علاقے میں جہاں پہ پانی ریفرنٹ ہوتا ہے اس حساب سے پہلے موٹر کا انتخاب ہوتا ہے پھر اس موٹر کے مطابق سولر پینل پہ انتخاب ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں موٹر کے ہارس پاور بتائیں کہ موٹر کتنے ہارس پاور کی لگی ہے جس پہ آپ نے چونسل پینل لگایا ہے اور چونسل پینل کے وارٹ بھی بتائیں ہدایت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا بشن ہے یار میری شمشی موٹر پانی لیٹ اٹھاتی ہے کیا کرو تو یہاں پہ میں آپ کو یہ باب بتا دوں یہ دو وجوہات سے ہوتا ہے پہلا کیا وجہ ہوتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایکسلریشن ٹائم جو ہے ایکسلریشن ٹائم ڈی ایکسلریشن ٹائم بنا چکا ہوں آپ کو دسکپشن میں اس کا لینک مل بھی جائے گا لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں معلومہ آپ نے ایکسلریشن ٹائم زیادہ سیٹ کیا ہوئے یعنیina 340 سیکنڈ 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 کیゃ ہوئے یا ایک منٹ سیکنڈ کیا ہوئے کہ جب آپ بٹن دبائیں تو ایک منٹ کے بعد پانی اوپر ہے آپ ایکسلریشن ٹائم کو کام کریں یا دوسرے کنبر پہ آپ کا جو سمنس eyebrow لگا ہوئے وہ زیادہ gäہرائی پہ لگا ہوئے 300 فٹ پانی پہ لگا ہوئے 400 فٹ پانی پہ لگا ہوئے تو تین سو فٹ پانی جو لفٹ کر کے اس کو لانا ہے اس پر ٹائم دال جاتا ہے تو یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایکسیلیشن ٹائم آپ نے کیا سٹ کیا پھر اس کے مطابق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اس کے بعد رفاقت علی صاحب موارسہ موجود ہے اسلام علیکم بھائی کتنے ڈگری پر سٹینڈ کو سٹ کریں سیمپل سی بات آپ گوگل پر لکھیں اپنے شہر کا نام اور اس کے ساتھ لیٹیٹیوڈ لکھیں یعنی کہ آپ فیصلہ بات میں رہتے ہیں تو آپ لکھیں گے فیصلہ بات لیٹیٹیوڈ نوشارہ میں رہتے ہیں تو آپ لکھیں گے نوشارہ لیٹیٹیوڈ لئیہ میں رہتے ہیں تو آپ لکھیں گے لئیہ لیٹیٹیوڈ تو آپ کو اتنے ڈگری کا انگل میری جگہ وہ آپ لگا رہیں گے لیکن میں آپ کو ریٹمنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس رکبہ زیادہ ہے تو آپ پھر اس انگل کے مطابق پینل کو رہا دیں لیکن اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میکسیموم سولر ٹینل میں اس پر لگاؤں تو آپ پھر زیادہ ڈگری پہ نہیں بلکہ کم ڈگری پہ آپ اس کو لگائیں تو وہ زیادہ آپ کے لئے فائدہ منگ ہو جائے گا اس کے بعد نصیر میر وانی صاحب ہمارے صاحب موجود ہے وہ کہہ رہے کہ سر مجھے ٹریننگ کرنا ہے وی اف ڈی کی تو بلکل آپ ہمارے وٹس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکس قریشن ہمارے پاس آ رہا ہے وہ میاں نوید نظیر صاحب کا آ رہا ہے ان کا قریشن ہے کہ وارٹر پوم چلانے کیلئے کتنے کیوی کا سولر لگانا پڑے گا تو یہاں بھی یہ میں آپ کو بتا بات بتا دوں کہ آپ کے پاس وارٹر پوم یہ ڈیپینڈ ڈون ہوتا ہے کہ وہ کتنے ہارس پاور کا ہے سنگل امپیلر کا ہے ڈاول امپیلر کا ہے اور اس کا ٹارک لوڈ کیتے ہیں اس ہی چھاپ سے ہوگا تو ایسے مینیمم تین یا پانچ کلو وارٹ کا انویٹر لگاتے ہیں نیکس قریشن ہمارے پاس اتہا جو یہ سابقا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس ہارس پاور کی موٹر کے لیے کتنے پینلز چاہیے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جتنے ہارس پاور کی موٹر ہے اتنے کلو وارٹ سولر پر لگائیں گے پچیس ہارس پاور کی موٹر کے لیے آپ پچیس کلو وارٹ پچیس ہزار وارٹ تعداد کیا ہوگی یہ ڈیپینڈ آن ہوتا ہے کہ آپ کتنے وارٹ کا پینل لگا رہے ہیں اور یعنی جتنے وارٹ کا پینل لگا رہے ہیں اس کو پچیس ہزار پر تقسیل کر دیں آپ کے پاس سولر پینل کی تعداد آ جائے گی لیکن یہاں پہ میں کوئی باتا دوں کہ ٹیور میں ریکمینڈڈ ہے کہ آپ ہائی بولٹیج اور لوم پیر والا جو ہے وہ آپ سولر پینل کا انتخاب کریں کیونکہ وی ایف ڈی میں بہت اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ بڑے سولر پینل کا انتخاب کرتے ہیں چھے سو سر چھے سو والے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے وولٹیج رینج پوری نہیں ہو پاتی اور ذرا سی روشنی بھی کام ہو تو ٹیور باندھانے لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ وولٹیج والے سولر پینل کا انتخاب کریں کہ پینل بھی کام لگیں اور آپ کو آؤٹپٹ بھی میکسیمم ملے تو بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا آپ لوگوں میں کومنٹس میں یہ لازمی بتائیے گا کہ یہ سنڈے کومنٹس ڈے کی اپیسوڈ ڈمبر ٹو آپ کو کیسی لگی بہت شکریہ ہم ملتے ہیں نیکس کیسی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات